اب وہیں چندریان 3 کی سفل لینڈنگ کے لیے اس بار ویگیانکوں نے خاص انتظام کیا ہے آپ کو گرافکس کے مادھیم سے یہ دکھاتے ہیں کہ اگر 23 تاریخ کو چندریان 3 چاند کی ستے پر نہیں اترا تو آگے کیا ہوگا پلان کے مطابق چندریان 3 کل شام 6 بچ کر 4 منٹ پر چاند پر اترے گا اور اس چیز کا اس کا پورا ٹیلیکاسٹ 5 بچ کے 20 منٹ سے شروع ہو جائے گا لیکن اگر اور جو بھی فیصلہ لینا ہے چندریان 3 کی لینڈنگ موڈیول کو نردیش بھیجے جائیں گے اگر چاند کی ستے پر سب کچھ ٹھیک رہا تو سوفٹ لینڈنگ کروائی جائے گی لیکن وہاں سے اگر کوئی بھی الٹ آیا کہ بھائی کچھ گڑھ بڑھ ہے تو پھر یہ نرنے لینڈر موڈیول کی سہت ٹیلیمیٹری ڈیٹا اور چندریان کی ستیتی کے آدھار پر لیا جائے گا کہ اس وقت لینڈ کی آر کرنا ہے کیا اس کو ستھگت کرنا ہے اگر اس سمیں کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے جو چندریان 3 کو اتارنے کے لیے انکول نہیں لگی تو لینڈنگ کو ٹال کر ستائیس اگست کے لیے نردھارت کر دیا جائے گا تو یہ پلان ہے بھائی چھ بچ کر چار منٹ پر لینڈنگ ہے یعنی کہ چار بجے چار بجے سگنل بھیجا جائے گا اور قریب سوہ چار بجے تیز تاریخ کو پتا لگ جائے گا کہ لینڈنگ کل ہی ہوگی یا پھر ستائیس تاریخ تک ہوگی وہیں چندریان 3 اتحاس رچنے کے بہت قریب ہے لیکن اسی بیچ وہ پل بھی آنے والا ہے جب سبھی کی سانسیں اٹکی رہ جائیں گی یہ وہ پل ہوگا جب لینڈنگ سے ٹھیک پہلے ویگیانکوں کو سب سے بڑا فیصلہ لینا ہوگا یہ وہ پل ہوں گے جب ویگیانکوں کے ساتھ پورے دیش کی سانسیں اٹکی ہوں گی وہ آخری کے پندرہ منٹ چندریان 3 کے آخری پندرہ منٹ سب سے اہم آخری پندرہ منٹ میں اٹک جائیں گی سانسیں کیسا ہوگا سب سے بڑے مشن کا آخری پر چندریان 3 مشن آخری دور میں ہے اور جلد ہی وہ پل آنے والا ہے جب پورے دیش کو اس پر ناز ہوگا چاند پر ہمارا تیرنگا لہرائے گا اور ویگیانکوں کی مہنت سے دیشواسیوں کا سینہ گرو سے چوڑا ہو جائے گا مشن کی سپلتا کے لیے اس رو کے ویگیانکوں نے پوری تیاری کر لی ہے مشن چندریان 3 کے ہر پل لینڈر وکرم کی ہر گتی ویدھی کو باریکی سے پرخا جا رہا ہے اس رو سینٹر بیٹھے ویگیانک ہر ڈیٹا پر ریپورٹ تیار کر رہی ہیں اور ہر پل اس مشن کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں اس مشن کا آخری پل بہت اہم ہوتا ہے اور ایسا ہی مشن چندریان 3 کے ساتھ بھی ہے آخری پل وہ پل ہے جس سے تیہ ہوتا ہے کہ مشن آگے کامیاب ہوگا یا نہیں اس دوران مشن سے جڑے سبھی لوگ آشنکاؤں سے بھرے ہوتے ہیں اور ایسا ہی کچھ مشن چندریان 3 کے ساتھ بھی ہے لینڈنگ سے پندرہ منٹ پہلے یعنی جس وقت لینڈر چاند کی ستھا کے بہت قریب ہوگا اس وقت اس رو کے ویگیانک بھی دوند اور آشنکاؤں سے بھرے ہوں گے ان کے من میں کئی طرح کی سوال چل رہے ہوں گے تو ان کا دماغ بھی نئی چنوٹیوں سے جوجنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوگا یہ وہ پل ہوگا جب لینڈر چاند کی سب سے قریب ہوگا اس دوران لینڈر کی قطی سب سے کم ہوگی آخری پل میں لینڈر وکرم اپنے ویویک یعنی خود سے فیصلہ لے گا اور لینڈ کرے گا یہ وہ وقت ہوگا جب گراؤن سٹیشن سے اسے سیدھا کئی کمانڈ نہیں ملے گی یعنی لینڈر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس میں فیڈ کیے گئے آکڑوں کی مدد سے فیصلہ لے گا اور چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا مشن کی سفلتا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے سب سے ہے اس دوران لینڈر چاند کی سطح پر اترنے کی کوشش کرے گا صرف بھارت ہی نہیں پوری ایک دنیا کو اس پل کا بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جب لینڈر وکرم چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کرے گا اس رو کا پچھلا مون مشن یعنی چندرین ٹو بھی اسی لازٹ منٹس آف ٹیرر کا شکار ہوا تھا مشن مون کی سفلتا کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی اب اس پل کا انتظار ہے جب لینڈر چاند کی سطح پر اترے گا اور ہمارے ویجیانک لازٹ منٹس آف ٹیرر کے چکریو تر نکل کر اس مشن کو سفل بنائیں گے اور مشن مون کو سفل کرنے میں بھارت کا نام بھی شامل ہو جائے گا اب کل بھارت کا چندرین ٹری چاند کے ساؤت پول پر لینڈنگ کرنے والا ہے اور چندرین ٹری کی سفل لینڈنگ کے ساتھ ہی بھارت ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا آپ کے من میں بھی ایک سوال ہوگا کی آخر چاند پر کیسی ستتیاں ہیں اور کیا چاند پر جیون کی کوئی سمبھاونہ ہے کی نہیں ہے اب چندرین ٹری کے دوارہ اب تک جو تصویریں سامنے آئی ہیں یا جو چاند سے بھیجی گئی ہیں اس میں چاند پر موجود کریٹر یعنی کی گڑھے صاف دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں آپ دیکھئے اور خاص کر ڈاک سائیڈ آف دو مون کی طرف سے کافی ساری تصویریں آئی ہیں جو نہیں ہیں جو پہلے نہیں بھیجی گئی ہیں چاند پر یہ کریٹر یعنی گڑھے الکا پندوں کے گرنے سے بنتے ہیں اور ایسے لاکھوں گڑھے یعنی ایمپیکٹ کریٹر چندرما پر موجود ہیں گن کر کے کچھ نو دس ہزار ہوں گے لیکن اوورال بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں میں یہ گڑھے ہیں جن کا نام بیگیانکوں کے نام پر رکھا جاتا ہے ایک انمان کے مطابق چندرما پر دس لاکھ سے زیادہ ایمپیکٹ کریٹرز ہیں کی جا چکی ہے اور اب تک کسی ریسرچ کے مطابق چندرما پر سانس لینے کے لیے اوکسیجن فیلحال تو نہیں ہے چاند پر کوئی وائیو منڈل بھی نہیں ہے جس سے یہاں موسم بھی نہیں بدلتا اگر یہاں کوئی نشان چندرما پر بن جائے تو وہ کبھی نہیں ہٹتے تو یعنی ایک پار آپ کے پگچن لگ گئے تو وہ وہی رہیں گے انس کو کوئی نہیں مٹائے گا یعنی وکرم لینڈر کی چار ٹانگیں وہاں لینڈ ہوئی تو وہ ہمیشہ وہاں ایٹکنز بیسنز پر رہیں گی ایکسپرٹز کے مطابق انترک شیاتری جب چندرما پر چلے تھے ان کے دھول بھرے قدموں کے نشان آج بھی وہاں موجود ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال یہ اٹھے گا کہ اسروں نے لینڈنگ کے لیے چاند کا دکشنی دروب ہی کیوں چنا وہاں کیوں جا رہے ہو جہاں اب تک کوئی نہیں گیا دارک سیڈ اپ دو مون ہمیں پتا بھی نہیں ہے وہاں ایسا کیا ہے چاند کے دکشنی دروب کا رہش سے کیا ہے کیا وہ دھرتی کے دکشنی دروب جیسا ہے یعنی دھرتی پر جو ساؤت پول ہے یا پھر اس سے الگ ہے دیکھئے چاند کا دکشنی دروب شندرما کا یہ حصہ اس کا سب سے تھنڈا علاقہ ہے کیونکہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے سورج کے گران درشی پڑھنے کی وجہ سے چاند کے دکشنی دروب کے زیادہ تر حصوں پر کافی اندھیرہ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کا تاپمان بھی کافی کم ہوتا ہے امریکی سپیس ایجنسی ناسا کی ایک ریپورٹ کے مطابق دکشنی دروب کے کچھ حصوں پر سورج کی روشنی آتی ہے جہاں سورج کا پرکاش پہنچتا ہے وہاں کا تاپمان قریب چوون ڈگری سیلسیس رہتا ہے لیکن چاند کے دکشنی دروب کے زیادہ تر حصوں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اس وجہ سے وہاں کا تاپمان مائنس 248 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے ناسا کے مطابق چاند کے دکشنی دروب پر برف ہے برف کے ساتھ دوسرے کئی پراکرٹک سنسادھن بھی ہو سکتے ہیں سال 1998 میں ناسا نے مون مشن کے تحت کے بتایا تھا کہ دکشنی دروب پر ہائیڈروزن ہے ناسا کا دابہ ہے کہ ادھت ماترہ میں ہائیڈروزن ہونے کی وجہ سے وہاں برف ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس کے علاوہ چاند کے دکشنی دروب پر بڑے بڑے پہاڑ اور کئی گڑھیں ہیں ناسا کی مانے تو چاند کے دکشنی سطح پر کئی سارے گڑھیں ایسے بھی ہیں جہاں عربوں سال سے سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے ایسے میں چندریاں 3 کا چندرما کے ایسے علاقے میں جانا اور جانکاری جھوٹانا اب تک کے ہوئے سبھی مون مشن کے بیچ میل کے پتھر جیسے ہے